اسلام علیکم دوستو میں ہوں نومان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نومان انفارمیشن ہب دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا تھا اس لیے کہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا اس وقت کے شام اور آج کے شام کا اگر معازنہ کیا جائے تو وہ بہت بڑا علاقہ تھا آج اس شام کے علاقے میں چار ممالک پائے جاتے ہیں یعنی شام، اردن، فلسطین، لبنان اور اس وقت یہ چاروں مل کر ایک اسلامی ریاست کا ایک ہی صوبہ تھا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے گورنر تھے شام کا وہ صوبہ بہت زرخیز تھا مال و دولت کی ریل پیل تھی روم کا پسندیدہ اور چہیتہ علاقہ پہلائے جاتا تھا دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان سنبھال رہے تھے چنانچہ وہ ایک مرتبہ معاینے کے لیے شام کے دورہ پر تشکیف لے گئے شام کے دورہ کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو یعنی آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گھر کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذہن میں یہ تھا کہ شاید ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے ہیں اور یہاں مال اور دولت کی ریل پیل ہے اسی لئے ان کا گھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کو جمع کر رکھا ہے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المومنی آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے اس لئے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آپ آنکھیں نچوڑنے کی سبا کچھ حاصل نہ کر پائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسرار فرمایا کہ میں نے دیکھنا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت ابو عبیدہ امیر المومنین کو لے کر چلے گئے شہر کے اندر سے گزر رہے تھے جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہی ہے چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسفاب سے جگمگا رہا تھا گزر گیا تو آخر میں لے جا کر کجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جوم پڑا دکھائی دیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میں اس میں رہتا ہوں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا وہاں سوائے ایک مسلح کے کوئی چیز نظر نہ آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ تم اس میں رہتے ہو یہاں تو کوئی سازو سامان کوئی برطن کوئی کانے بھی نہیں اور سونے کا انتظام بھی کچھ نہیں ہے تم کیسے رہتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان مجسر ہیں یہ مسلح اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المومنین برطن یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس برطن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی گئے ہوئے تھے پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میں دن رات تو حکومت کے سرکاری قاموں میں مصروف رہتا ہوں کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی ایک خاتون میرے لئے دو تین دن کی روٹی ایک وقت میں ہی پکا دیتی ہے میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوک جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبوک کر نرم کر لیتا ہوں اور روٹی کو رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں تو دوستو یہ تھی شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی کہانی آپ کا مال و دولت شام کے گورنر ہونے کی ناتے سے آپ نے جو کچھ اکٹھا کیا یہ اس کی داستان بیان کیجئے اللہ تعالیٰ آج کل کی حکمرانوں کو بھی آپ کی نقشہ قدم پر چلنے کی تحقیق عطا فرمائے دوستو اگر ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنی جائے گا